بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورة البقرہ اور آیت کریمہ 120 اور آیت مبارکہ 121 تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھئے گا جو پہلا لفظ ہے وہاں پر اخفا کرنا ہے اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک کو میں چھپانا کیسے ایسے نون ساکن پر آپ نے اخفا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے لفظ اس میں راہ موٹا پڑا جائے گا اور تاباریک ہے اور حرف داد اسے بھی اپنے موٹا کرنا ہے اور اس کو لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے آگے دیکھئے گا یہاں 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 پر آپ نے اخفا کرنا ہے آواز کو پھر ناک میں چھپائیے گا آگے یہاں نون مشدد ہے یہاں غنہ کیجئے گا یہاں پر اس کے بعد رموزی وقاف میں سے تغاہ ہے تو آپ یہاں وقف کر دیجئے گا اور آگے دیکھئے گا قل قاف موٹا رکھئے گا یہاں نون مشدد ہے یہاں غنہ کیجئے گا لفظ اللہ کو موٹا پڑیے گا کیونکہ اس سے پہلے دال کی اوپر زبر ہے اس کے بعد بھی رموز وقاف میں سے توہ ہے یہاں وقف کر دیجئے گا اور جیسا ہے وقف میں وصل میں ویسا ہی پڑا جائے گا یعنی وقف کرتے ہو بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آگے دیکھئے گا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءُمْ بَعْدَ الَّذِي اب اہواہم یہاں پہ بڑی مد ہے زمد متصل کہتے ہیں چار سیکنڈ تک لمبا کیجئے گا اور اس لفظ کے آخر میں میم آتا ہے میم ساکن کے بعد باہو تو وہاں اخفائے شفاوی ہوتا ہے یعنی میم کی آواز کو اپنے ناک میں چھپانا ہے اہواہم بَعْدَ الَّذِي ایسے آگے جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ جَاءَكَ یہاں بھی بڑی مد ہے مد متصل مِنَ الْعِلْمِ اس کو علمی نہیں پڑھنا بلکہ مِنَ الْعِلْمِ اور اس کے بعد لام الافلاہ کا وقف ہے تو یہاں رموزِ اوکاب میں سے لام الافلاہ تو یہاں وقف نہیں کرنا آپ نے ملا کے پڑھنا ہے مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ یہاں لفظ سے اللہ موٹا پڑھئے گا مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِير وَلِيُّ یہاں بھی ادغام ہے اور اس سے پہلے مِنْ وَلِي یہاں بھی نونساکن کے بعد واو ہے یہاں بھی ادغام ہے غنے کے ساتھ مِنْ وَلِيُّ مِنْ وَلَا نَصِير اس میں سواب موٹا رکھئے گا اور آخر میں جو راہ ہے اسے آپ نے باریک پڑھنا ہے آگے نیکسٹ آئے دیکھئے گا اس میں کیا ہے کہ آپ نے ادھال کا خیال رکھنا ہے کھڑا زبر جو ہے یعنی حمزہ کی اوپر بھی کھڑا زبر ہے آگے نون کی اوپر ان کو برابر لمحہ کیجئے گا اور اسے آتینا نہ پڑیئے گا آتینا بلکہ یہاں پر یائلین ہے آپ اسے مجہول پڑھنے سے بچئے گا آتینا ہم آتینا ہم الکتاب آگے یتلونہ حق اس میں حا کا خیال کرنا ہے اور اس کے بعد جو قوف ہے اسے آپ نے بضبوطی سے پڑھنا ہے کیونکہ قوف کی اوپر تشدید ہے اور اسے موٹا بھی آپ نے پڑھنا ہے لکھا ہوا ہے لیکن یہاں بھی رموز وقاف میں سے توا ہے تو اب یہاں بھی آپ وقف کر دیں گے وقف کرتے ہوئے اپنے اس کھڑا زیر کو ساکن کر دینا ہے آگے دیکھئے گا یہاں یہاں اولائکہ پہ بڑی مد ہے آگے جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں واؤ کی اوپر حمزہ ہے تو یہاں پیش حمزہ یو میم زیر می یو می نون پیش واؤ نو یو می نون نون سے بنا یو می نون ایسے آگے بھی لکھا ہوا ہے لیکن وقف کریں گے تو بھی ایسے ہو جائے گا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ یہاں وَمَنْ يَكْفُرْ مِن بھی ادغام ہو رہا دیکھئے گا یکفر میں را مٹا پڑی گا را بھاریک نہ کیجئے گا بِهِ آگے فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَأُولَائِكَ میں بڑی مد ہے متصل اور آگے هُمُ الْخَو خوا میں اپنے خوا کو مٹا رکھنا ہے باقی جو ہے خوا سیرون آگے را بھی مٹا پڑا جائے گا اس کے ساتھ یہ رکو بھی مکمل ہو جاتا ہے اب ان دو آیاتیں پہ ینات کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَى النَّصَارَى حَتَى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ بِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَطْنُونَهُ حَقَ تِلَاوَاتِهِ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَبَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب ان آیاتِ بیانات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے سب سے پہلے دیکھیں کہا آیتِ مبارکہ ایک سو بیس وَلَلْ تَرْضَامُ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے عَنْكَ آپ سے الْيَهُودُ يَهُودِي وَلَا اُرْنَا النَّصَارَى نَصَارَى یعنی کہ عیسائی حَتَّى جَبْ تَكْ تَتَّبِعَ آپ پیروی نہ کریں مِلَّتَهُمْ ان کے دین کی قُلْ کہہ دیجئے اِنَّ بِشَكْ حُدَاللَّهِ اللہ کی ہدایت وَالْهُدَى وہی ہدایت وَلَئِنْ اور اگر اتَّبَعْتَ آپ نے پیروی کی اَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی بعد الَّذِي بعد وہ جو کہ جب کہ جَاءَكَ آگیا آپ کے پاس مِنْ سَعَلْعِلْمِ عِلَمْ مَا لَكَ نہیں آپ کے لئے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَالِيِّنْ کوئی حمایت کرنے والا وَلَا نَصِير وَنَا کوئی مَدَدْگَار اب اس آیتِ کریمہ کے اندر دیکھئے گا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے بھلے آپ جتنے بھی جتن کرلیں جتنے بھی کوشیں کرلیں مسلمان جتنے بھی زور لگا لیں کہ یہودی اور عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں تو وہ خوش نہیں ہوں گے خوش صرف اسی وقت ہوں گے جب تک ان کے جو دین ہے ان کے مذہب کو نہیں مان لیں گے اس کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ یہودی اور عیسائی یہ کیا ہے اور یہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے اور پھر آگے اللہ کریم فرما رہی ہے کہ جو حقیقی ہدایت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے اور تمہارے پاس جو علم آ گیا کون سا علم آیا ہے جو وحی کے ذریعے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ علم آنے کے باوجود بھی اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی یہود و نصارہ کی بات ماننے لگے تو پھر یاد رکھئے کہ اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور کوئی بھی آپ کو مددگار نہیں ملے گا اور نیکس سائے دیکھئے گا اللہ دینہ اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یتلونہم اس کی تلاوت کرتے ہیں حق حق تلاوت اس کی تلاوت اولئیکہ وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہی اس پر ومن یکفر بہی اور جو اس کا انکار کریں فاولئیکہ وہی ہم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوگا کہ جن لوگ کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے تو وہی لوگ تو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں اب بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے یعنی یہود و نصارہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو دل کے اچھے تھے مطبعہ سارے برے نہیں تھے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تورات انجیل کو جب پڑھا تو انہیں یہ بات سمجھ آگئی کہ جو آخری نبی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو ان کے دل میں کوئی آناد نہیں تھا ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا یہ کچھ چند لوگ ایسے تھے جو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے چند ایسے لوگ تھے جو تورات و انجیل کو انہوں نے ایسے پڑھا تھا جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے تو اس لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان یہود و نصارہ تک جو ایسے لوگ تھے جو اچھے دل والے لوگ تھے ان تک جو ہی اسلام کی دعوت پہنچتی ہے وہ لوگ فوراں جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان حضرات کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں تو بہرحال اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گئے دعوں میں یاد رکھی ہمیشہ خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ